کہ دیکھیں یہ جو آج پلان ہے نا بی جے پی کا یہ خالصاً اتھنک کلنزگ یہ خالصاً ریسزم انہوں نے اپنے وہاں کے جو دالت ہندوز لوور کاسٹ ہیں نا ان کو بھی نہیں چھوڑنا وہاں صرف رہے گا براہمرا جو ہر چیز پہ جو ہے نا رہے گا براہمرا کا رات چلے گا اور وہ گندی رسومات گھٹیا بھٹ بنا بنا کے انہوں نے پوجہ کرنے ہیں آنائت آلائی تناصر کی پوجہ کرنی ہے پرائیوٹ پارٹس کی پوجہ کرنی ہے آرگنز کی پوجہ کرنی ہے اور ان لوگوں نے کیا کرنا بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک بھگوان رکھے ہوئے آٹھوں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی مجھے بھی یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہیں بڑی بڑی پکواس کرتے ہیں لوگ آگے اس کا جواب دو نا کہ بھگوان آٹھ رکھے ہوئے ہیں اور اس بھگوانوں کو رکھے ایک ڈاکٹر ہے وہ ان سب کو چیک کر رہا ہے استغفراللہ تمہاری تہذیب کیا ہو چکا ہے تم لوگوں کے اکل اکل ذہنوں کو خود بنایا ہے وہ کتلہ ہے اور پھر کہتا ہے وہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر وہ سٹیٹسکوپ کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو سٹیٹسکوپ ہوتی ہے اسے وہ چیک کر رہا ہے ان کے ہارٹس ان کے ہارٹس چیک کر رہا ہے ہارٹس پتہ نہیں کھو اور پھر کہتا ہے کہ یہ بیمار ہے اس کو یہ دوائی دو اس کو دوائی دو سے دوائیاں رکھی مئے یہ پروڈکس پروڈیوس کرو گے تم پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہو ہم نے رسول عربی دیکھیں ہم مانتے ہیں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین ہم جانتے ہیں کہ امت حامل قرآن نہیں ہے اس ٹائم لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے کیونکہ اس کی خاکستر میں اب تک شرار عارض خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں جو عشق زہر گاہی سے ظالم وضو اپنے آنسوں سے تحجد میں وضو کرتے ہیں یہ وہی قوم ہے یہ ہو نہ جائے کہیں آشقارہ شر پیغمبر الازر آئین پیغمبر سے سوبار الازر یہ بات مت یا رکھئے قوم سو رہی ہے یہ انگارہ جو بجھاوہ ہے خائے لیکن یہ انگارہ سوری دھیمہ ہے بجھاوہ نہیں ہے تو یہ بات اب اپنے زہر میں رکھئے گا یہ بجھے کہ اسلام آج سو رہا ہے مسلمان سو رہے ہیں یہ ان حرکتوں سے آپ کا نقصان انڈیا وہ ہوگا وہاں تھاڑا کروڑ سے زیادہ مسلمان اگر وہ جا گیا تو تم ہندووں کو اس ٹیم پتہ چلے گا تمہوں کی دھوتیاں جو ہے نا وہ بھی تم لوگوں نے نہیں پکڑنی اور آدھے تو تمہارے سارے جو ہیں وہ تو امیسکیولیٹ بن چکے ہوئے آج کل کے تمہاری ینگ سر وہ کوئی لڑکیوں کا ریپ کر رہا ہے تو بولی ووڈ کے جو خسروں کی طرح ناشتا ہے بولی ووڈ کے آئیٹم سونگ سے سائی سے رات بیٹھ کے تماشے ریکھتے ہیں غلی گندے ریپ کرنے والے ہائیس سٹیٹسٹکس او ریپ وہ تمہارا ہومن کپ انڈیا میں سب سے ہائیسٹ ہے موسٹ انسیکیور ٹلیس فور ہومن فوق اس انڈیا تمہوں کے پاس کیا رہ گیا تہذیر تمہاری تھی تھوڑی بوتی وہ بھی ختم اخلاق کیا ختم وہ بولی ووڈ کے چرخوں میں تمہارے ختم ہو چکے ہوئے ہر چیز تمہاری دنیا جو ہے وہ بولی ووڈ ہے اور دوسری تمہاری دنیا مراسیوں والی ہے ہر تمہارا چھوٹا بچہ جو ہے وہ تمہاری جا کے ڈانس کرتا ہے تم لوگ کی اپنی اخلاقیات مک گئی ختم ہو گئی شادیاں تم لوگ ہے مرحیق ہوا ہی نہیں پری میریٹل تمہارے جو ہے سیکشوال ریلیشنشپ سٹارٹ ہو گئے ہیں میریٹل سیکشوال ریلیشنشپ سٹارٹ ہو گئے ہیں ایڈلٹری فورنیکیشن بے ہیائی ایون کے زبانوں کے اندر جو تمہاری شرافت شرف کے فتر وہ بھی ختم ہو گئی نہیں ہے آپ کبھی ان کے لائٹ ٹلیویز لڑکیوں کو عام گئی نہیں اس لڑکیوں سے آپ فہاش اور گندی سیکشوال باتیں کرتے ہیں اور وہ آگے سے پراؤڈ ہو کے بتاتی ہیں ہاں جی ہمیں تو یوں کرتے ہیں ہم تو ایسے اپنی اپنی جو ہے نا فلانی چیز کو فلفل کرتے ہیں اپنی لبیڈوں کا ایسے فلفل کرتے ہیں بے شرق بغیر ایک نمبر گیا اور یہ قوم جو ہے اب ہمیں آنکھیں دکھائی گی یہ قوم ہمیں تہذیب سکھائی گی جاؤ جا کے کبھی دیکھو اپنے آئینے میں آپ کو دیکھو تمہاری تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کوشی کرے گی شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے کر ناپائیدار ہوگا تو اپنے آپ کو دیکھو تم کہا جاؤ see where your course is going what is your course taking you on those all shores and انشاءاللہ you will be drowned into the depth of the ocean جیسے پچھلی سیولائزیشنز ہوئیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو ظالم شخص اپنی سرکشی میں قرآن کو رد کر دے گا قرآن سے بے دبی کرے گے ظالم رولر اللہ اس کو نصف اور نابوت کر دیں گے اور یہ ہوگا is a matter of time اب یہ اللہ محلت دیتے ہیں ہر شخص کو محلت دیتے ہیں جو ظلم کرو گے تمہارے اوپر آئے گا اب جب ایک قوم کی ideology pure resistance کہ ہم تم سے بہتر آنا خیر اومن ہو جو شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں اس قوم نے آپ کو کیا دینا ہے تم ڈالی تو گے تمہاری minority of Christians بھی گئے انڈیا کے اندر اب مسلمانوں پر دے لیکن مسلمانوں کو تم نہ تم زور مت سمجھنا بس یہ تمہیں وارڈ کر رہا کرشن کے اندر وہ پن وہ اب محبت دنیا کے محبت کرتا ہے کفار جو ہے یہ دنیا سے محبت کرتا ہے مسلمان نہیں تو مسلمانوں کے ایمان کی کمی ہے نہیں تو تم لوگ کی جرت تمہارے وہ موڈی کی جرت یہ سارے جو گائے کا پشاپ پینے والے ان کی جرت یہ دھوتی پین کے سلوٹ کرنے والے ان کی جرت یہ گائے کا گوبر لگانے والے ان کی جرت جاؤ جاکی نیوزیلینڈ میں دیکھو تم جو گائے ہیں جب ان کو اللہ کی جو مخلوق یاد رکھے گا اللہ نے ایک نیچرل لیزم بنایا قرآن باللہ فرماتے شیطان کہتا ہے میں ان کی نیچر اُلٹی کر دوں گا میں ان کی نیچر آج ٹرانس سیکشوالز اپریشن ہو رہے ہیں کوئی ٹرانس دیسٹائٹس بناوا ہے کوئی ٹرانس سیکشوال بناوا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی جو ٹوم بوائی بناوا ہے کوئی سسی بناوا ہے یہ ساری باتیں جو ہے یہ شیطان نے کہا تھا میں ان کو نیچرل گا اب میں نیوز پڑھا تھا جی اب ایک لڑکی کتے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے وہ لیگل قانون پاس کر دیا اب جانونوں سے شادیاں ہوں گی چار بیوی ایک مسلمان لے کر آتا ہے اس پہ ہستا انڈیا کا ڈیورس کی پڑھی بیا ہے تین ڈیورسیز جو ہیں وہ جو ایک نسیس میں کیا ہوگا اوہ بھائی اپنے اپنے مسئلے دیکھو اپنی عورتوں کے مسئلے دیکھو ان کے ریپ ہو رہے ہیں ان کے تمہارے پاس کیا سیلوشن ہے تمہارا مو ہی نہیں ہے مسلمانوں کی سوشل پولٹیک ہے تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم قریب بھی اسلام کے ناسک ہو اسلام کا جو کانسٹیٹویشن ہے اسلامی قرآن کا جو کانسٹیٹویشن ہے وہ تمہیں کیا پتا تمہیں تو اس کی سرسرہت کبھی نہیں پتا تم چلے ہو بات کرنے طلاق کے مسئلے پہ اور وہ تاریخ فتح جیسا تاریخ فتح جیسا جو کہتے ہیں نا میں کچھ کہنے تھے ڈم ایس جو ایڈیٹ شریعت میرے مطابق تاریخ فتح کے مطابق میرے تاریخ فتح اور تبھی تنہیں نماز پڑی نہیں تجھے کچھ پتہ ہی نہیں اسلام کے بارے میں بس ایک چیپ شہرت گھٹیا کیا تر لفاظی اور لوگوں پر ہستے رہنا اور میں جی بہت انٹیلیجنٹ ہوں میں ہسٹری بھی جانتا ہوں پوچھتا ہے لوگوں سے تم نے کتنے کتے کتابیں پڑی ہیں آم اسے پوچھ مجھ سے پوچھ کونسی کس نے کتاب پڑی انشاءاللہ ہم تو یہ جواب دیں گے میں ایک سٹینڈنگ چیلنج دیتا ہوں ارنم گوہ سوامی کو کہ وہ جو کتے کی طرح بھونگتا ہے نا وہاں بیٹھ کے اپنے ریپبلک ٹی وی پہ تو مجھے بلا اپنے پیلل پہ تو اپنی آواز اٹھا جتنا تنہیں بھونگ نہ بھونگ اپنی میٹیکلوس انگلیش پہ بھونگ تو انشاءاللہ دیکھیں تجھے اس درمت سے کرتا کیا جس بلا مجھے اور ٹاپک رکھ ہندویزم اور ٹاپک رکھ انٹالرینٹ انڈیا یا ٹالرینٹ انڈیا کوئی ٹاپک لے اور اپنا ٹویٹ بنا اپنا ہیشٹیک بنا اور انشاءاللہ مجھے بلا دیکھتے پھر انشاءاللہ what will happen that day the same sludge hammer will be given to you the same sludge hammer I gave to Sam Shamon long years ago his trinity ABN set and then another sludge hammers to many Christians who are rubbish cheap apologetics I did all of them sludge hammers to them الحمدللہ اسلام جھوکتا نہیں ہے صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ بندے بندے پر ہوتا ہے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دیں الحمدللہ آپ میری help کریں یہ کفار کیا ہے علمی گراند میں تو کچھ تکھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ ایک دن فیزیکا گراند میں بھی کچھ نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مسلمان اتنا کمزونی بنا ہوا کہ ہم لوگ جہاں ڈرے مسلمان کو اللہ کے علاوہ سے کسی ڈرنا ہی شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی ڈرنا شرک ہے اپنے بوس امپلائر سے ڈرنا شرک ہے کہ میں کل کیا کہوں گا پرسوں کا کہوں یہ خیالات شرک ہیں یاد رکھئے گا اپنے آپ کو سٹونگ کریں موت تبھی آنی ہے جب آنی ہے عزت تبھی جانی ہے جب جانی ہے یا کوئی شک ایک آگے پیچھے نہیں موت کو کر سکتا موت آنی ہی آنی ہے تو کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ کوئی اللہ کا کام کر کے مروں دین کا کچھ کر کے مروں تبھی بینیفٹ ہے نا کون برہے گا مجھے بتائیں باشا سے باشا چلے گئے کون رہا دنیا میں کوئی نہیں رہا